بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل ہیں جو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا امار ٹاپک ہے اسائنمنٹ نمبر ون ایم ٹی ایچ فور زیرو فائف فال ٹو تھاؤزین ٹوئنٹی ون اور یہ اسائنمنٹ ایم ٹی ایچ سیکس ٹرپل سیکس ڈبل تھری جو ہے اس کا بھی سلوشن ہے چونکہ دونوں کا سیم سبجیکٹ ہے اور دونوں کے سیم تو اس لیے جو سلوشن فور زیرو فائف کا ہوگا وہی سلوشن سیکس ڈبل تھری کا بھی ہوگا تو جو سٹوڈنٹس سیکس ڈبل تھری والے ہیں وہ بھی اسی سلوشن کو یوز کریں اور جو سٹوڈنٹس ایم ٹی ایچ فور زیرو فائف والے ہیں وہی یہ سلوشن یوز کریں تو سیمپل سی ایکویشن بنائی گئی ہے سیمپل سی اسائنمنٹ آپ کو دی گئی ہے جس میں ٹوٹل ٹین مارکس ہیں ڈیو ڈیٹ ٹوئنٹی ون دسمبر ہے وہی انسٹرکشن کے آپ نے سب سے پہلے ون سے ایٹ تک لیکچر اچھے سے تیار کرنے ہیں اگر آپ کے تیار نہیں ہے تو پہلے ان کو تیار کریں آپ ایل ایم ایس کے ذریعے اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کریں گے ای میل کے ذریعے ایکسیپٹ نہیں ہوگی آئی ڈی پاسو آئی آئی ڈی جو ہے وہ آپ نے سلوشن کے ٹاپ پہ لکھنا ہے اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ کلر فل یوز نہیں کر پاتے نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ میتھ ٹائپ اور ایکویشن ایڈیٹر وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی اسائنمنٹ خود بنائیں کسی کے ساتھ شیر مت کریں یہ ساری چیزیں آپ نے ایک بار ریڈ کر لینے ہیں تو ہمارے پاس question number one ہے وہ کہہ رہے کہ find the order of each element of the group one minus one iota minus iota اس کے علاوہ دوسرا question ہے show that the set of integer z plus is group under addition ہم نے یہ دونوں question جو ہیں یہ solve کرنے ہیں تو چونکہ بہت سے students نے offer کی تو میں نے page پہی solve کر کے یہ آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں اس کے علاوہ میرے جو short lecture پڑے ہیں ان میں بھی یہ already solve کی ہو گئے ہیں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی question number one کے solution کی طرف تو سب سے پہلے وہ کہہ رہے کہ find the order of each element of a group یہ group دیا گیا ہے اس کا order ہم نے find کرنے ہیں اچھا element کو order کیا ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر elements کی کونسی power ہوتی ہے جس power پہ answer identity آ جائے identity means one آ جائے ٹھیک ہے تو ہم پہلے one کو دیکھیں گے one کی اگر one ہی power لیں تو ہمارے پاس answer one آ جاتا ہے اور one ایک کیا ہے identity ہے تو اس لیے one کا جو order ہوگا وہ کیا ہوگا one ہوگا اب آگے آ جاتا ہے جی minus one minus one کو اگر ہم power one لیتے ہیں تو answer میں minus one آئے گا اب minus one کوئی identity نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آگے ہم power بڑھائیں گے تو power two لیں گے تو minus one کی power two جو ہوتی ہے وہ one کی equal آ جاتا ہے تو اب یہ چونکہ one جو ہے یہ identity ہے تو اس لیے یہاں پہ جو power ہوگی وہ اس کا order ہوگا ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے order of minus one is equal to two next ہمارے پاس element ہے جی iota iota کی ہم power one سے start کریں گے one لیں گے تو iota ہی آئے گا two لیں گے تو minus one ہو جائے گا minus one identity نہیں ہے three power لیں گے تو ہمارے پاس minus iota آ جائے گا یہاں پہ سامنے میں نے solve کیا ہو گئے کہ کیوب اگر آتا ہے تو iota square multiply iota iota square کی value of minus one put کریں گے تو یہ minus iota آ جائے گا اب اگر ہم power اس کی three لیتے ہیں تو minus iota آ جاتا ہے یہ بھی identity نہیں ہے اگر power four لیں گے تو ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا one آ جائے گا کیسے اس کو ہم لکھیں گے iota کی power four is equal to iota square multiply iota square اور iota square کی value ہوتی ہے minus one multiply minus one is equal to one آ جائے گا تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ order of iota is equal to کیا ہے four ہے اب ہم order of minus iota آخری جو elements ہے اس کو find کریں گے تو one power لیں گے تو minus iota آ جائے گا two power لیں گے تو ہمارے پاس plus iota آ جائے گا iota square اور وہ کس کی equal ہے minus one کی equal ہے اگر ہم cube لیں گے تو ہمارے پاس minus iota cube آئے گا اور minus iota separate کر لیں گے تو iota square آ جائے گا اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا iota آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ابھی ہمارے پاس identity نہیں آئے اب ہم four power لیں گے تو four power لینے سے یہ اندر جو minus ہے یہ plus ہو جائے گا اس کو solve کریں گے تو اس کا ہمارے پاس answer one آ جائے گا اور یہ identity ہے یہ identity کس power پہ آئی ہے four پہ آئی ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ order of minus iota is equal to four ٹھیک ہے اب ہم question number two پہ جاتے ہیں question number two میں وہ کہہ رہا ہے کہ show that the set of integers z plus is a group under addition ٹھیک ہے تو group جو ہے وہ کب ہوتا ہے یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ group میں سب سے پہلے ہم نے closure property چیک کرنی ہوتی ہے اگر وہ بھی follow کرے پھر ہم نے associative law چیک کرنی ہوتا ہے اگر وہ بھی follow کرے پھر ہم نے identity elements چیک کرنی ہوتی ہیں پھر ہم نے inverse elements چیک کرنی ہوتی ہیں جب یہ چاروں چیزیں complete ہو جاتی ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں کہ یہ group ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم integer number چونکہ آپ کو پتہ ہے zero plus minus one plus minus two so all plus minus three یہ ہمارے پاس number ہیں تو یہاں سے closure property ہم نے with respect to کیا کرنا ہے addition کرنا ہے تو closure property کیا یہ apply ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یعنی کہ hold ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ہم کوئی سے بھی integer number میں سے کوئی سے بھی دو تین number لے لیتے ہیں اگر ان کو plus کریں گے تو ہمارے پاس answer ایک integer آنا چاہیے for example میں نے لیے ہیں ایک 10 اور 20 ان کو plus کروں 10 plus 20 کروں تو پھر بھی answer 30 آتا ہے 20 plus 10 کروں پھر بھی answer 30 آتا ہے تو 30 یہ کیا ہے integer ہے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ closure property کو hold کرتا ہے associative law میں تین number لے لوں گا وہ آپ کو پتہ ہے کہ دو bracket میں اگر left side پہ آخری دونوں bracket میں ہیں تو right side پہ first دونوں bracket میں ہوں گے تو ان کو جب میں نے solve کیا تو میرے پاس دونوں sideوں کا answer same آیا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ associative law کو hold کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 18 بھی ایک integer number ہے پھر identity کی بات کریں گے تو identity اصل میں addition کا ہم کام کر رہے ہیں تو addition کی identity کونسی ہوتی ہے zero ہوتی ہے تو اگر ہم کوئی بھی number لیں x لیں یعنی کہ identity تو ہمارے پاس zero ہے چاہے ہم 10 لیں اس میں zero plus کریں تو پھر بھی answer 10 آئے گا 20 لیں اس میں plus zero کریں تو پھر بھی answer 10 ہی آئے گا 20 ہی آئے گا تو اس طرح میں نے کوئی بھی number کے لیے میں نے x یہاں پہ use کیا x plus zero کریں یا 0 plus x کریں تو answer کیا آتا ہے x ہی آتا ہے تو x belong to کیا ہے integer number ہے اب ہم inverse کی بات کرتے ہیں inverse of each element تو addition کے حوالے سے inverse کی بات کریں تو اگر ہمارے پاس two ہے تو اس کا additive inverse جو ہوگا وہ minus two ہوگا اگر minus two ہے تو اس کا additive inverse plus two ہوگا تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس تمام numbers کے additive inverse موجود ہیں جیسا کہ two کا minus two ہے اور minus seven کا plus seven ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی inverse of each element جو property ہے یہ بھی hold کرتے ہیں جب یہ ساری properties hold کرتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ integer number under addition is the group ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس assignment دونوں جو ہیں assignment کے دونوں question solve ہوگئے اور یہ assignment نہ صرف mth 405 assignment mth 633 کی بھی ہے تو آپ یہ دونوں question خود solve کر لیں اس کے علاوہ students اگر آپ خود solve نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے whatsapp number پہ visit کریں description میں ہمارا whatsapp number دیا ہوگا ہے ہم آپ کو بہت کم price میں assignment type کر کے دیں گے submit کر کے دیں گے انشاءاللہ آپ کے full marks سائیں گے ok students i hope کہ آپ assignment کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ next کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ